بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می کچن آپ دیکھ رہے ہیں کوکن وی صدرہ فاطمہ امید کرتے ہوں ہم بہت خیریت سے ہوں گے آج یہ ایک مزے کی زبد دستی ونٹر سپیشل ریسیپی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ آج ہم بنائیں گے گاجر کا مزددار سا حلوہ جو کہ ہر گھر میں سردیوں میں بنتا ہے اور اس کے بغیر تو سردیاں گزارنے کا مزہ ہی نہیں آتا تو ان چیزوں کو سردیوں میں بنا کے کھانے کا بہت ہی مزہ آتا ہے اور گاجر کا حلوہ تو ہر دل عزیز ہوتا ہے تو اس ریسیپی کو بنانے کے لیے میں نے تقریباً دو کلو گاجریں لیئے ہیں گاجروں کو میں نے اچھے سے واش کر کے چھلکا ہوتار لیا تھا اور اچھے سے قدو کش کر لیا ہے میں نے تھوڑا سا موٹا قدو کش کیا ہے اس کو تو ایک بڑے برتن میں بڑا برتن ہم لیں گے اس میں ہم ان گاجروں کو شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تقریباً دو کلو کے برابر جتنی گاجریں تھی اترا ہی میں نے اس میں دودھ شامل کر دی ہے کیونکہ دودھ کے ساتھ جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بہت مزے کا ہوتا ہے تو بلائی بھی جو اس کی تھی وہ بھی میں نے اسی میں شامل کر دی تھی اور ساتھ ہی میں نے آدھا کلو چینی شامل کر دی تھی اگر کم ہوگی ویسے یہ کم نہیں ہوگی کیونکہ اندازن میں نے جو کونٹیٹی رکھی تھی یہ بلکو ٹھیک ہے اگر اب دو کلو سے زیادہ گاجریں بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ چینی یا دودھ کے مقدار کو بڑھا بھی سکتے ہیں کچھ لوگ وغیر دودھ کے بھی ان گاجروں کو بناتے ہیں لیکن جو میرے گھر میں ریسی بھی بنتی ہے وہ اسی طرح سے بنتی ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی یہ مزیدہ سی ریسی بھی شیئر کرتی ہوں تو اس وقت میں نے ان سب چیزوں کو مکس کر کے تو چمچ کے ساتھ اچھے سے ان سب چیزوں کو مکس کر دیا تھا تاکہ ایکولی یہ مکس ہو جائیں اچھے سے اور اب ہم جو فلیم اس کو میں نے تقریبا میڈیم رکھا تھا اور تقریبا پندرہ منٹ کے بعد جو میں نے اس کا ڈکن اتار کے دیکھا تھا کیونکہ ان کو تھوڑی تھوڑی دن کے بعد آپ کوئی بھی حلوہ کو کہہ رہا ہے اس طرح سے بنا رہے ہیں تو اس کو چک کرنا لازمی ہوتا ہے تو اب دیکھیں آہستہ آہستہ گاجریں کافی حد تک سوفٹ ہو گئی ہیں اور دودھ بھی کافی حد تک جو پکنا شروع ہو جاتا ہے آپ میرے چینل پر نئے اور چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور دبائی تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ایزی نہیں مل سکے تو تقریبا بیس منٹ مزید گزر چکے تھے تو دیکھیں کتنا حد تک وہ تمام چیزیں خوش کھوچ چکی ہیں لیکورٹ جو پانی چھوڑا تھا چینی نے اور دودھ بھی کافی حد تک پک گیا تھا اور گاجریں مزید سوفٹ ہو چکی ہیں اسی طرح سے ہم تقریبا ایک گھنٹر کا ٹائم لگتا ہے اس ریسیپی کو بننے کے لئے تو ابھی دیکھیں بلکل یہ خوش کھو چکا تھا اس میں کوئی بھی مزید لیکورٹ نہیں تھا تو میں نے اب اس کو تھوڑا سا بھون لیا تھا اب اس میں ہم جو ہے الائچی پانی سے چھے در الائچی شامل کریں گے الائچی سے جو خوشبو ہے وہ بہت مزید کی آتی ہے اور اب اس میں میں مزید دیسی گی شامل کروں گی اگر آپ کے پاس دیسی گی نہیں ہے تو آپ ڈالڈا گی بھی شامل کر سکتے ہیں تو جب ہم اس میں گی شامل کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے اٹومیٹکلی شائن آ جاتی ہے تو اب میں تقریبا تین چمچ شامل کروں گی دیسی گی کے جیسے ہم گی شامل کر کے اس کو مکس کریں گے تو جو گاجریں ہیں وہ شائننگ میں آ جائیں گی اور اس کو ہم تھوڑا سا گی ڈال کے تو اس کی تھوڑی مزید بنائی کر لیں گے تاکہ جتنی اچھی اس کی بنائی ہوتی ہے اتنا ہی اس میں جو ہے ٹیسٹ آتا ہے تو بہت زبد اس خوشبو آنا شروع ہوگی پہلے تو گاجروں کی آ رہی تھی ابھی جب گی شامل کی ہے تو مزید اس کی جو خوشبو ہے کچن میں سے آنا شروع ہو گئی ہے تو آپ صبح ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں شام کچھ آئے کے ساتھ بھی اس کو بنا کے فریج میں رکھنے اور آپ ایزی لی اس کو گرم کریں ہلکا سا اور آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو اب دیکھیں جی گی بھی آہستہ آہستہ اس میں ڈیزول ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب ساتھ میں اس میں کچھ نٹس شامل کر دوں گی تھوڑے سے میرے پاس کشمش تھے وہ میں شامل کر دوں گی کچھ میں نے بادام جو ہے پیس کے رکھ لیے تھے موٹے موٹے تو ان کو بھی میں شامل کر دوں گی اور ایک دوبارہ سے اس کو اچھے حال سے ایک دفعہ پھر مکس کر لیں گے تاکہ تمام جو چیزیں نٹس وغیرہ ہیں یہ ایکوالی تمام حلوے میں ہیں ایکوالی جو ہے وہ مکس ہو جائے تو تقریباً ہم میں نے اس کو دس منٹ تک مزید جو ہے اس کی بنائی کر لیے نٹس وغیرہ شامل کر کے جی تو گاجر کے حلوے کی جتنی زیادہ جو بنائی ہو رہی ہے خطرناک سی خوشبویں اس میں سے نکل رہی ہیں اور خطرناک سے دھویں اس میں نکل رہی ہیں اور ابھی اس میں ہم ایک مزید سیکرٹ چیز شامل کریں گے کھویا جس سے اس کا جو مزہ ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ مزید ذائقے والا اور مزے دار ہو جائے گا کھانے میں ہم مزید اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو اس کے بغیر تو کھوئے کے بغیر تو یہ ریسپی ناممکن ہے اور مزے کی ہی نہیں لگتی ہے تو اس کو شامل کرنا تو اس میں بہت ضروری ہے تو ہم نے دو سو گرام کے برابر اور اس میں کھویا شامل کر دیا ہے زبدس سے مزید خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے تو اب بس اس کی بنائی ہو گئی ہے یہ بلکل اینڈ پروسس پہ ہے تو ہم اسے مزید پانچ مہر تک بھون لیں گے اور پھر ایک مزے اچھے سے پلیٹر میں اس کی سرونگ کریں گے زبدس سے ابھی دیکھیں یہ گاجر کا حلوہ بلکل اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس نے برطن کو جو اینڈ پہ جب یہ کھوک ہو جاتا ہے تو یہ اس کا ٹیکچوری چینج ہو جاتا ہے برطن سے یہ علیہ دا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا اچھا لوکس کی آئی ہے اور کتنا یہ کمال بنا ہے زبدس سے ماشاءاللہ سے زبدس سے ریسیپی کو آپ بھی بنائیں اسی طرح سے اور سردیوں کو انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ تو اب اسے ہم ایک پلیٹر میں جو ہیں ڈالیں گے سرونگ ڈش میں ہم اس کے اوپر گارنشنگ کریں گے تو زبدس سے پھر سرف کریں گے اور پھر اس کو کھائیں گے اور انجوائے کریں گے انشاءاللہ آپ بھی اس ریسیپی کو بنائیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی میرے پاس تھوڑا سا کھویا بچ گیا تھا میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا گارنشنگ کے لیے رکھ دیا تھا بادام وغیرہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیئے تھے آپ بھی اس ریسیپی کو بنائیں اپنا فیڈبیک دیں کہ آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں اس کو مزید شیئر کیجئے اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور آپ اپنا فیڈبیک دیتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو انشاءاللہ تالہ پھر مزید 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 کی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ تالہ آپ کے اور میرے گھر کے دستان خوان کو ہمیشہ اپنی نعمتوں سے بھرا رکھے اور کبھی کسی کا محتائی نہ کریں آمین سمم آمین تو انشاءاللہ تالہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی سٹے ٹیون اللہ حافظ